موسیقی ہم نے لاؤڈون کے ساتھ ساتھ لوگوں کو گروپ سے بھی بچانا ہے قوم سے کہتا ہوں کہ اس مشکل محلے میں عمد نہیں ہار دیں موسیقی پورے ملک میں یقم آج دو ہزار اکیس کو یقسان حساب تعلیم ناقص ہوگا وزیراعظم امران خان کا قومی سمبلی میلان مزید کہا کہ خارجہ پولیسی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے بھارت کا غرور خاک میں مل چکا کسی کی جنگ کا حصہ نہیں امن کا حصہ بنی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دے کر نقصان ہوگا ہے عاملت اسامہ کے مواقعے کے بعد دنیا ہم پر لانتان کرتی رہی کشمیر ایشو وہاں تک پہنچ چکا کوئی بھارت کو ساتھ دینے پورٹ رہی پی آتی تین سال سے فنڈ ریزنگ کرنا ہوں وزیراعظم امران خان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا کبھی اسپتال کبھی یونیورسٹی اور کبھی قوم کے لئے چندہ مقع اپنی قوم کے لئے پاکستانیوں سے پیسے مانگنے میں کوئی شرم کی بات لیکن جب ملک کے لئے دوست ممالک سے پیسے مانگنے گیا تو بڑی شرم آئی سٹیٹ بینک و پاکستان کا بڑا فیصلہ سٹیٹ بینک و پاکستان نے شرح سود میں مزید ایک پیسد کمی کر دی سٹیٹ بینک و پاکستان کے مطابق شرح سود ایک پیسد کمی کے بعد سات پیسد پر آگئی چیف جسس و پاکستان نے پائلٹس کے جوالے لیسنس کا نوٹس دے لیا ڈی جی سیول ایویشن سے دو ہفتے میں جواب طلب چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ سیول ایویشن پیسے لے کر پائلٹ کو لیسنس جاری کرتی ہے ایسے لگتا ہے جسے پائلٹ چلتا ہوا مزائل اڑا رہا ہے وہ مزائل جو کہیں بھی جا کر مرضی سے پھٹ جائے پاکستان میں کرونا زور پکڑنے لگا قاتل وائرس ایک دن میں ایک سو اٹالیس جانے نگل گیا این سی او سی کے مطابق چوبیس گھنٹے کے دوران چار ہزار چوالس نئے کیسی ریپورٹ ہوئیں مریضوں کی تعداد ایک لاکھ بانویں ہزار نو سو ستر ہو گئی اب تک کاسی ہزار تین سو سات مریض کرونا کو چکست دے جو کر مزیر ریلوی شیخ رشید کا کرونا ٹیس بھی منفی آ گیا خیریت دریافت کرنے پر آرمو چیف کا خصوصی شکریہ مقبوضہ کشمیر میں مہارتی فوج کے ظلم اور بربریت کا سلسلہ تاہال نہ تھمسکا بارہ مولا میں دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا دو روز میں پانچ کشمیری نوجوان شہید ہوئے ووادی میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بھی بند کر دی گئی مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قطع پاکستان کے شدید مزمت ترجمان دفت خارجہ عائشہ فاروقی کہتی ہیں کہ بھارت کی حالیہ کاروائیاں مقبوضہ کشمیر میں ظلم اسطن سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے بارتی فوج مسلسل شہری بادی کو نشانہ بنا رہے ہیں یہ عالمی برادری بھارتی ریاستی تشتگردی کا نوٹس لے معاونے خصوصی ڈاکٹر موائیز یوسف کا کہنا ہے کہ تمام ائرلائنز کو پاکستان آنے کی اجازت دے دی ہے تیس جون تک چالیس سے پنتالیس ہزار پاکستانی وطن واپس آئیں گے پاکستان سے باہر جانے والے مسافروں کی سکریننگ بھی کی جائے گی معاونے خصوصی ڈاکٹر شہوازگل کہتے ہیں پی پی اور نون لیگ نے اپنے زمانے میں جالی اسناد اور جالی سرٹیفکیٹ پر پائلٹ بھرتی کیے یہ شرف بھی اللہ نے عمران خان کو دیا کہ ایسے دو سو پاس سرٹ پائلٹس کو پکڑے اور سزائیں بھی دے ہر محکمے میں کرپشن ہے ایک ایک کیس ٹھیک کریں گے اور پڑیشن آئے روز آس لگانا چھوڑ دے حکومت کہیں جانے والی نہیں وزیراعظم اپنی آئی ڈی مدد پوری کریں گے کورنر پنجاب کی سوائی حضرہ عبداللیم خان اور محمود رشید سے ملاقات میں گفتگو عبداللیم خان کا کہنا تھا کہ عوام سے کیے جانے والے وعدے پورے کریں گے کراچی میں لوڈ شیڈنگ نے چہریوں کی زندگی مشکل بنا دی گھنٹوں مجلی غائب بہنے سے پانے کی قلت پیدا ہو گئی سند اسمبلی جلاس کے دوران بھی مجلی غائب درجمان کے الیکٹک نے لوڈ شیڈنگ کی وجہ وفاق کی جانب سے فرنس سائل اور گیس کی ادم پراہمی کو قرار دے دیا سو اس طرح کا کہنا ہے کہ کیا الیکٹک کو گیس سپلائی میں کوئی کمی نہیں کی گئی دورہ انگلینڈ کے لیے کھلیاریوں اور افیشلز کے کرونا ٹیسٹ کا دوسرا مرحلہ محمد حفیظ کی ریپورٹ میں ایکٹیو آنے کا معاملہ وائرل ہونے پر پی سیڈی نے چھپ ساتھی آر لاؤنڈر سمیت پوسٹی ٹیسٹ والے دس کھلیاریوں کی بھی دوبارہ سیمپلنگ کل ہو گئی دنیا بھر میں کرونا سے چار لاکھ پچاسی ہزار سے زائد اماد پچانوے لاکھ پینتیس ہزار سے زائد افراد بیمار امریکہ میں ایک ہی دن میں انتالیس ہزار میں کیسز ریپورٹ بھارت میں ایک دن میں تقریبا ستنہ ہزار میں کرونا کیسز ریپورٹ مریضوں کی تعداد چار لاکھ تیہتر ہزار سے تجاپس کر کے گئی اور ماحول دوست کووڈ نائنٹین گاڑی تیار راک سے تعلق اپنے والے انجینئے نے کرونا لاکھ نام کو کار آمد بنانے کی ٹھانی اور اپنی مہارنہ سلائنٹوں کا استعمال کرتے ہوئے مریضوں کو ماحول دوست گاڑی تیار کر لے جیسے کووڈ نائنٹین کا نام دیا گیا اسلام علیکم کوہنو نیوز کے سٹوڈیوز میں خوش آمد عید میرا نام ہے اسامہ بن عبید ہیڈلینز آپ نے جانی خبروں کی تفصیلات تیرہ بڑھیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سخت لاکڈاؤن نہ کرنے کی وجہ سے بڑی تنقید کی گئی کنفیزن بلکل نہیں تھی وزیر آج میں اراد خان میں کہنا ہے کہ تیرہ مارچ کو لاکڈاؤن کیا آج تک کوئی ایک بیان بتا دیں جس پر تضاد ہو ہمیشہ کہا کہ لاکڈاؤن سے غریبہ پر اثر پڑے گا ہم نے لاکڈاؤن کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھوک سے بھی بچانا ہے قوم سے کہتا ہوں کہ اس مشکل محلے میں حمد نہیں ہا اس سال سے فنڈ ریزنگ کرنا ہوں وزیر آزم عمران خان کا قومی اسمبلی میں ظاہر خیال کہا کہ کبھی اسپتال کبھی یونیورسٹی اور کبھی قوم کے لئے چلدا مانگا اپنی قوم کے لئے پاکستانیوں سے پیسے مانگنے میں کوئی شرم کی بات نہیں لیکن جب ملک کے لئے دوست ممالک سے پیسے مانگنے گیا تو بڑی شرم آئی پاک بھارت تعلقات پر اپنے خضاب میں وزیر آزم نے کہا کہ کتدار سنبھالا تو نے اندرمودی سے کہا کہ کشمیر اشو کو باتشیر سے حل کیا جا سکتا ہے لیکن بھارتی حکومت میں بڑا تقبر تھا اس کی سوچ فاشسٹ اور نازی جیسی ہے اس نے پانچ اگست کو غیر قانونی اقدام اٹھا دیا قوام مدہدہ میں سب کو بھارتی چہرے سے آگاہ کیا اس کے بعد سے بھارتی حکومت کا عالم میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا پورے ملک میں یکم مارچ دوہزار اکیس کو یکسان حساب تعلیم نافذ ہوگا وزیر اعظم عمران خان کا قومی زملی میں اعلان مزید کہا کہ خالجہ پولیسی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے بھارت کا غرور خاک میں ملا چکا کسی کی جنگ کا نہیں عام کا حصہ بنیں گے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دے کر نقصان اٹھایا اسامہ کے واقعے کے بعد دنیا ہم پر لانتان کرتی رہی کشمیر اشو وہاں تک پہنچ چکا کہ کوئی بھارت کا ساتھ دینے کو تیار نہیں مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ظلم اور بربریت کا سلسلہ تاہال نہ تھم سکا غاصف فوج نے سوپور میں دو نوجوانوں کو شہید کر دیا دور روز میں پانچ کشمیری نوجوان شہید ہو گئے وادی میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بھی بند کر دی گئی مقبوزہ وادی میں کشمیری نوجوانوں کا قتل عام نہ رکھ سکا کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض فوج نے سوپور شہر کے علاقے میں ہر دشوار میں نوجوانوں کو سرچ اپیشن کی آر میں شہید کیا بھارتی فوج نے علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند کر کے ہر گھر تراشیلی ادھر زلہ بڑگام میں قابض فورسز سے متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر کے ظالمانہ کاروائیوں کا خلاف کشمیریوں کا بھارت کے خلاف میں احتجاج چاری مقبوزہ کشمیر میں معورہ عدالت قتل پاکستان کے شدید مزمت ترجمان دفت خارجہ آئیشہ فروکی کہتی ہے کہ بھارت کی حالیہ کاروائیاں مقبوزہ کشمیر میں ظلم اور ستم سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے بھارتی فوج مسلسل شہری بادی کو نشانہ بنا رہی ہے یعنی برادری بھارتی ریاستی دشتگردی کا نوٹس لے پاکستان نے مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فوج کے جالی مقابلوں میں شہید کرنے اور ریاستی دشتگردی کی مزمت کی آئیشہ فروکی کا کہنا تھا کہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی خلاف بھارتی فوج مسلسل شہری بادی کو نشانہ بنا رہی ہے بھارت کی حالیہ کاروائی مقبوزہ کشمیر میں ظلم اور ستم سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے پاکستان میں کرونا زور پکڑنے لگا قاتل وائرس ایک دن میں ایک سوٹالیس جانے نگل گیا ان سی او سی کے مطابق چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار چوالیس نئے کیسیز ریپورٹ مریضوں کی تعداد ایک لاکھ بانویں ہزار نو سو ستر ہو گئی اب تک کاسی ہزار تین سو سات مریض کرونا کو شکست دے کر صحتیاب ہو چکے پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ چیزیز ریپورٹ ایک لاکھ بانویں ہزار نو سو ستر دکھ پہنچ گئی نیشنل کمانڈر اوپریشن سینٹر کی تعدادین ادائی شمار کے مطابق قدستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار چوالیس نئے کیسیز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں کتر ہزار ایک سو اکانویں زند میں چوہتر ہزار ستر خائبہ پختون خواہ میں تیس ہزار آٹھ سو ستاسی اپرات کو کرونا کا شکار ہوئے بلوچستان میں نو ہزار آٹھ سو سترہ بلوگل بلوچستان میں ایک ہزار تین سو پینسٹ اسلامباد میں گیارہ ہزار سات سو دس جبکہ ازار کشمیر میں نو سو تیس کیسیز ریپورٹ ہوئے ایس سو پیس پر عمل نہ کیا تو اسپطالوں پر بوجھ بڑھ جائے گا وزیراعظم عمران خان کے عوام سے احتیاطی تدبیر پر عمل کرنے کی افیل تیگر فورز کے رضاکاروں سے بات چت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ماہ اہم ہے اگر عوام نے ایس سو پیس پر عمل کیا تو پیک ٹائم سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے ملک وبا سے محفوظ ہو جائے گا وزیراعظم کرونا کا زور ٹوٹنے کے لیے پر امی وزیراعظم عمران خان نے ٹائگر فورز کے رضاکاروں سے بات چت کرتے ہوئے کہا کہ ہر ملک میں ایس سو پیس پر عمل درامت رضاکاروں نے کرایا لوگوں کو احتیاط کرائیں تو وبا سے بچا جا سکتا ہے برسات میں مسائلی شدرکاری کرنی ہیں ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگ ہیں رضاکارانہ کام سے ٹائگر فورز کے جوانوں کا مشکور ہوں اپوڈیشن آئی روز آس لگانا چھوڑ دے کیونکہ حکومت کہیں جانے والی نہیں گورنر پنچاب چودری سرور کا کہنا ہے کہ ملک کو دیوالیا ہونے سے بچانے کا کریڈٹ ہماری حکومت کو ہی جاتا ہے پارٹی چٹان جیسی مضبوطی سے وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ہے گورنر پنچاب چودری محمد سرور نے سبائی وزراء عبداللیم خان اور میاں محمود الرشید کی ملاقات چودری سرور نے کہا کہ پارلیمنٹ حکومت وزیراعظم اپنا آئینی مدد پوری کریں گے مزید کہا کہ کرونا کے بران میں بھی عوام رلیف دینے کے لیے اقدامات کا رہی ہیں کرونا سے بچاؤ کے جنگ میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس موقع پر پنچاب کے سینئر وزیر عبداللیم خان نے کہا کہ عوام سے عام انتخابات میں کیا جانے والے وعدے پورے کریں گے مرکز اور پنچاب میں ہم نے ٹیکس پری بجٹ دیا چیف جسس پاکستان نے پائلٹس کی جاری لیسنس کا نوٹس لے لیا ڈی جی سیول ایوییشن سے دو ہفتے میں جواب طلب چیف جسس نے ریمارکز دیا کہ سیول ایوییشن پیسے لے کر پائلٹ کو لائسنس جاری کرتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے پائلٹ چلتا ہوا میزائل اڑا رہے ہوں وہ میزائل جو کہیں بھی جا کر مرضی سے پھٹ جائے پائلٹس کی جاری لیسنس کی نوٹس لیتے ہوئے جیف جسس پاکستان نے ڈی جی سیول ایویشن سے دو ہفتے میں جواب طلب کر لیا چیف جسس گلزار احمد نے ریمارکز دیئے کہ بتایا گیا کہ پندرہ سال پرانے جہاز میں نوکس میں ملبہ پائلٹ اور سیول ایویشن پر ڈالا گیا لگتا ہے ڈی جی سیول ایویشن کو بلانا پڑے گا ادھر تیارہ حادثے کی بوری رپورٹ آنے کے بعد سی ای ایر مارشل ارشد ملک نے مبینہ جاری لیسنس کے حامل پائلٹس کے خلاف کارروائی کے لیے ڈی جی سیول ایویشن سے پائلٹس کی فیرش مانتی پی آئی اے کے سی ایو کی جانب سے گزشتہ دو روز کے دوران سیول ایویشن اتھارٹی حکام کو دو خط لکھے گئے ایر مارشل ارشد ملک نے خط میں کہا کہ بہت طور پر جاری لیسنس کے حامل کپتانوں کی لسٹ فراہم کی جائے قوائد کے تحت کپتانوں کے خلاف پوری ایکشن لیا جائے گا پی پی اور نون لیگ نے اپنے زمانے میں جالی اصناد اور جالی سرٹیفکیٹ پر پائلٹ بھرتی کیے معاملہ خصوصی جوکٹر شہباز گل کہتے ہیں گیشرف کی اندہ نے عمران خان کو دیا کہ ایسے دو سو باسٹ پائلٹس کو پکڑا اور سزائیں بھی دی ماملہ خصوصی جوکٹر شہباز گل نے ماضی کی حقوقتوں کو نشانہ یا تنقید بناتے ہوئے کہا کہ سیاسی بنیادوں پر جالی اصناد اور جالی سرٹیفکیٹ پر پائلٹ بھرتی کیے گئے اتنا سب کچھ سامنے لائے جانے کے بعد بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ کہاں ہے نیا پاکستان شہباز گل کا کہنا تھا کہ ہر محکمے میں ایک کرپشن ہے ہر محکمے میں کرپشن ہے ایک ایک چیز کو ٹھیک کریں گے کرونا بابا کا پاکستانی اپوزیشن پر کوئی اثر نہیں ہوا وزیرالہ پنجاب عثمان بززاد نے کہا کہ کرونا بابا کے باعث پاکستان سمیت دنیا نے نئے دور میں داخل ہو چکی پاکستان کی اپوزیشن ماضی میں ہی زندہ ہے وزیرالہ پنجاب عثمان بززاد نے اپنے بیان میں کہا کہ اپوزیشن رہنما پہلے بھی تنقید برائے تنقید کرتے تھے اور آج بھی اسی روش پر چل پڑے ہیں بائیس کروڑ پاکستانی عوام اپوزیشن رہنماوں کے دو گلے چہروں کو پہچان چکے آج باویلہ کرنے والوں نے اپنے دور میں شعبہ سہت کو بری طرح نظر انداز کیا یہ لوگ اپنے دور میں ایک ہی ہسپتال ایسا نہیں بنا سکے جہاں یہ اپنا علاج کرا سکے عثمان بزدار کہنا تھا کہ ہماری حکومت نے سب سے زیادہ توجہو چوبہ سہت پر دی سہت کے بجٹ میں جتنا اضافہ تحیق انصاف کے دور میں ہوا ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی اپوزیشن جماعتوں کو کرونا وائرس جیسے قومی مسئلے پر بھی وائنٹ سکورنگ کرنا قابل مضمت ہے معاونے خصوصی ڈاکٹر موائید یوسفہ خینا ہے کہ تمام ایرلائنز کو پاکستان آنے کی اجازت دے رہی ہے تیس جون تک چالیس سے پینٹالیس ہزار پاکستانی وطن واپس آ جائیں گے پاکستان سے باہر جانے والے مسافروں کے سکیننگ بھی کی جائے گی آپ کو بتائیں کہ پاکستانیوں کے لئے وطن واپس سے متعلق اہم خبر اسلام آباد میں معاونے خصوصی ڈاکٹر موائید یوسف نے میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ سلائی جون سے جو مسافر پاکستان سے باہر جائے گا تو ائرپورٹ پر اس کی سکریننگ کی جائے گی موائید یوسف کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کی رائج پر بلنوں ملک میں پھنسے محنت کشوں کو ترجیحی بنیادوں پر واپس لایا جائے گا یورپین ممالک کا فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضہ روکنے کا مطالبہ 25 یورپین ممالک کے 1080 ممبران پارلیمنٹ نے اسرائیل کی جانب سے فلسطینی علاقوں پر مجوزہ قبضے کو مسترد کر دیا مختلف مقامات پر جھڑپوں اور فائرنگ سے درجنوں فلسطینی زخمی ہو گئے اسرائیل نے قبلہ اول کے باب رحمت کو معبد میں بدلنے کی تیاریاں شروع کر دی مختلف مقامات پر جھڑپوں اور فائرنگ سے درجنوں فلسطینی زخمی ہو گئے 1080 یورپی قانون کے سازوں نے اسرائیل سے فلسطینی علاقوں کو ضم نہ کرنے کا مطالبہ کیا جبکہ جرمنی میں امریکی سفارت خانے کے باہر مظہرہ کیا گیا فلسطینی رہنماؤں نے قوام متحدہ کو بتایا کہ اسرائیل کی جانب سے الہاق جرم ہوگا اس اقدام سے نہ صرف فلسطین کی خود مختاری بیمانی ہو جائے گی بلکہ دو ریاستی حل کے ذریعے خطے میں پائدار آمند کے تصور کو بھی نقصان پہنچے گا دنیا بھر میں کرونا سے چار لاکھ پچاسی زار سے زائد کرونا کیسیز ریپورٹ مریضوں کی تداد چار لاکھ تیہتر ہزار سے تجاوز کر گی مختلف موالک میں کرونا وائرس کے وباہ کا زور ٹوٹ چکا تو کہیں یہ عروج پر روس میں تین ماہ بعد لاکڈان میں نرمی کاروبار کھل گئے حفاظ تدابیر کے ساتھ مختلف تفریحی مقامات بھی کھول دئیے گئے کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک ایک لاکھ چوبیس ہزار دو سو اکاسی اپراد موت کے موں میں پہنچ چکے جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تداد چوبیس لاکھ باست سٹھ ہزار پانس سو چوبن ہو چکے کرونا وائرس کے دنیا بھر میں اٹیس لاکھ سرسٹھ ہزار تین سوٹھ ہتر مریض اسپسالوں میں کرنٹینہ مرکز میں زیر علاج ہے کرونا کا شکار اٹھامن ہزار چار سو اکس کی حالت تشویشناک جبکہ اکامن لاکھ پچھتر ہزار چار سو سولہ مریض سے احتیاب ہو چکے کھیلوں کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ دورہ انگلنڈ کے لیے کھلاڑیوں اور اوفیشلز کے درمیان کرونا ٹیسٹ کا دوسرا مرحلہ محمد حفیظ کی ریپورٹ نیگٹیو آنے کا معاملہ وائرل ہونے پر پی سی بی نے چپ ساتھ دی آل آنڈر سمیت پازیٹیو سیسٹ والے دس کھلاڑیوں کی بھی دوبارہ سیمپلنگ کل ہوگی انگلنڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے پہلا کھلا کرونا ٹیسٹ لاہور کے انیجی ہوتل کے ایک پلور پر بائی آسکیور انتظام کیے گے جہاں تمام نیگٹیو ٹیسٹ والے ٹیم میمبران قیام کریں گے مصبت رپورٹ کی بڑھتی ہوئی تدار ٹیم اوفیشلز کے لیے دردہ سر بن گئی ریزرو کھلاڑیوں میں شامل عمران برڈ، بلال آسیب، محمد موسیٰ اور محمد نواز کے کھلاڑا ٹیسٹ بھی بودھ کو ہو چکے چیپ سیلیکٹر اور ہیڈ کوچ مصباح الحق نے ممکنہ مدبادل کھلاڑیوں کے لیے مکشاورت شروع کر دی تین ٹیسٹ اور تین ہی ٹی ٹوانٹی میچز کے سیریز کے لیے کومی ٹیم کو ٹھائیس جون کو مانچسٹر روانہ ہونا ہے جہاں پر ان کے دوبارہ کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ لیا جائیں گے محول دوست کوویڈ نائنٹین گاری تیار عراج سے تعلق رکنے والے انجینئر نے کرونا لاکڈاؤن کو کارامت بنانے کی ٹھانی اور اپنی مہرانہ صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے محول دوست گاری تیار کر لے جسے کوویڈ نائنٹین کا نام دیا گیا اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی